السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو این ادر ویلوگ دوستو دوستو آج موسم کافی زیادہ اچھا ہوا ہوئے آسمان پر اس ٹائم پر جو ہے وہ بادل آئے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے دوستو بارش کافی زیادہ ہوئی ہے اور اس ٹائم پر جو ہے وہ ہوا ہلکیل کے چل رہی ہے جس کی وجہ سے جو موسم ہے وہ کافی زیادہ تھنڈا ہوا ہوئے اور ہمارے چوزے جو ہیں وہ بھی دوستو اور ریلیکس ہوں گے اس وجہ سے جب صبح بارش ہو رہی تھی میں اس ٹائم پر چھت پر آیا تھا میں نے آ کر اپنے چوزوں کو جو ہے وہ دانا اور پانی ڈال دیا تھا اور ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے چوزوں نے اپنا دانا اور پانی جو ہے وہ ختم کر لیا یہ نہیں ماشاءاللہ دوستو ہمارے چوزوں نے اپنا دانا جو ہے وہ بلکل ختم کر لیا ہوا ہے اور اس ٹائم پر کافی ریلیکس جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ریسٹ کر رہے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں آج ہم بھی جو ہے باہر چلتے ہیں موسم کو انجوائے کرنے کے لیے میں تھوڑے دن پہلے اپنے گھر کے ساتھ ایک موجود سوسائٹی میں گیا تھا میں نے وہاں پر جو ہے ایک برڈ اویری دیکھی تھی جہاں پر ڈیفرنٹ طرح کے جو ہے برڈ رکھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ہم بھی چلتے ہیں وہاں اور جا کر آپ دوستوں کو بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح کے برڈ جو رکھے ہوئے ہیں اور کس طرح رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر انہوں نے کچھ ایسے آئیڈیاز بھی جو ہے وہ دیئے ہوئے ہیں کہ بڑا زبدس طریقے سے برڈز کو جو ہے وہ فریلی جو ہے انوائرمنٹ پروائیڈ کیا ہوئے ہیں تو دوستو وہاں پر جانے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دوستوں تک بروق پہنچ سکے تو دوستو اویری میں جا کر آپ سے ملتا ہوں جی تو دوستو میں آ چکا ہوں سوسائٹی میں جہاں پر موجود ہے برڈ اویری دوستو یہ انہوں نے تقریباً یہاں سے کیج شروع کر کے اور انڈ تک جو ہے اس درخت کے پیچھے تک جو ہے کیج بنے ہوئے ہیں اور یہ کیج تقریباً جو ہیں بارہ سے پندرہ کیج ہیں اور ہر کیج کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کا جو ہے انہوں نے برڈ رکھا ہوا ہے جتنی بڑی سپیس پر انہوں نے اپنا یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس حساب سے اسے بولنا تو مینی زو چاہیے لیکن یہاں پر انہوں نے کسی قسم کا کوئی جانور نہیں رکھا ہوا ہر کیج کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کا جو ہے وہ برڈ موجود ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے وہ برڈ اویری ہی کہیں گے لیکن دوستو اس اویری کی طرف جانے سے پہلے اس کے پریندر دیکھنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ان کی ایک اور نیک آئیڈیا دکھاتا ہوں جو مجھے ان کا سب سے زیادہ پسند ہے کہ انہوں نے وہاں پر اپنے برڈ کو پسپرا رکھا ہوئے ہیں دوستو یہ ہے وہ جگہ جو مجھے ان کی سوسائٹی میں سب سے زیادہ پسند ہے یہ ان کی سوسائٹی کی مین انٹرس ہے اور اس انٹرس کے سینٹر میں جو پیلر ہے اس پر دوستو انہوں نے اگر میرے کیمرہ میں آپ کو نظر آ سکے تو یہاں پر انہوں نے جو کبوتروں کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور اس کو چاروں طرف سے جو ہے انہوں نے جالی لگائی ہوئی ہے جالی لگانے کے بعد جو اس کی یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا ہول رکھا ہے جہاں سے ان کے جو کبوتر ہیں وہ ایزیلی جو ہے باہر آ جا سکتے ہیں اس ٹائم پر آپ کو ایک کبوتر یہاں پر باہر بیٹھا بھی نظر آ رہا ہوگا انہوں نے اسی طرح اس کے چاروں طرف جاری لگائی ہوئی ہے اور کبوتروں کو بلکل فریلی جو ہے وہ انوائرمنٹ پروائیڈ کیا ہوا ہے کہ انہیں بلکل بھی نہ لگے کہ وہ قید ہیں یہاں پر ان کے کبوتر آ کر جو ہے وہ اپنا دانہ جو ہے کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہاں چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پوری سوسائٹی میں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ گھوم سکتے ہیں دوستو مجھے ان کا یہ آئیڈیا سب سے زبرزر لگائے کہ انہوں نے بریندوں کو بلکل فریلی جو ہے وہ انوائرمنٹ پروائیڈ کیا ہوا ہے کہ انہیں یہ بھی نہ لگے کہ وہ قید ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ایزیلی جو ہے اپنی زندگی ہے وہ گزار سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں برڈز کی طرف اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیجز میں کس قسم کے اور کون کون سے برڈز رکھے ہیں دوستو ہم سب سے پہلے اس کیج میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سے برڈز رکھے ہوئے ہیں تو یہ سامنے جو نیسٹنگ بوکس ہے اس کے اوپر آپ کو مجود لو برڈز جو ہیں وہ نظر آرہے ہوں گے یہ جو ہم نے بھی اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو یہ گرین پیرٹس ہیں یہ کومنلی بریڈ ہے یہ آپ کو کہیں پر بھی جو ہے ایزیلی مل جاتی ہے اور یہ دو جو برڈز ہیں دوستو یہ تھوڑے سے یونیک ہیں یونیک سے مراد آپ کو صرف زو بغیرہ میں جو ہے زیادہ تر دیکھنے کو ملیں گے یہ جو وائٹ والا برڈ ہے اس کے بارے میں تو مجھے بھی کوئی اتنے زیادہ نالج نہیں ہے لیکن جو آپ کو یہ گری اور بلیک میں برڈ نظر آرہا ہے ہمارے علاقے میں اس کو کونج بولا جاتا ہے اور دوستو یہ ایک مہمان پریندہ ہے یہ زیادہ تر جو ہے نوت چائنہ اور منگولیا کے علاقوں میں پایا جاتا ہے چائنہ اور منگولیا میں ونٹر کے ٹائم پر جو ہے یہ زیادہ پایا جاتا ہے ترکی میں بھی اس کی تھوڑی بہت پاپولیشن ہے لیکن پاکستان میں یہ ہجرت کر کے آتا ہے اس وجہ سے اس کو مہمان پریندہ کھا جاتا ہے اور یہ تھوڑے دنوں کے لئے پاکستان میں آتا ہے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ ایک یونیک برڈ ہے اور اسپینسیو برڈ ہے کافی مہنگے داموں میں جو یہ پریندہ ہے یہ ملتا ہے یہ دوستو ان کا جو ہے وہ نیکس کیج ہے لیکن اس کیج کے اندر جو ہے انہوں نے عام کومن بریڈ جو ہے لو برڈ کی وہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں خمرے موجود ہیں اور یہاں پر مجھے ایک فیزنٹ نظر آیا تھا وہ دیکھیں دوستو سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ فیزنٹ جو ہے ایک کیج کے اندر انہوں نے چھوڑا ہوئا ہے لیکن یہ مجھے ابھی جو ہے بچہ لگ رہا ہے اور ان کے تیسرے کیج کے اندر دوستو یہ موروں کی کومن بریڈ ہے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ والے کیج میں بھی انہوں نے موروں کی کومن بریڈ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے دوستو یہ والے مور جو ہیں مجھے تھوڑے سے یونیک لگ رہے ہیں یہ کلر میں نے پہلے جو ہمارے زو ہیں پاکستان کے ان میں بھی نہیں دیکھا تو یہ بریڈ مجھے تھوڑی سی جو ہے یونیک بریڈ لگ رہی ہے مجھے اس بریڈ کے بارے میں اتنا نالج نہیں ہے اگر آپ میں سے کسی بھائی دوست کو اس بریڈ کا کچھ پتا ہو تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا ان کیجز کے بعد دوستو ان کے ساتھ جو ہے تین کیجز اس ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں یا آپ کو یہاں کیمرے میں نظر آ رہے ہوں گے بھی اور اس کے اندر جو سب سے پہلے کیج میں ان کے یہ مور ہیں دوستو یہ بھی ایک یونیک بریڈ لگ رہی ہے اس بریڈ کو وہ جاوا کے نام سے بلایا جاتا ہے ان سارے کیجز کے اندر انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ مور رکھے ہوئے ہیں اور کی کومن جو ہے بریڈ ہے جو ساری ان کیجز میں رکھی ہوئی ہے اب ہم ان کیجز کی طرف دیکھ لیتے ہیں دوستو ان کیجز میں انہوں نے لوف برڈ وہی جو آپ کو سٹارٹ میں دکھائے تھے وہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی لوف برڈ فیشر ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں یہاں پر دوستو دیکھیں انہوں نے ایک جو ہے وہ فیزنٹ رکھا ہوئے ہیں اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ فیزن جو ہے وہ بالکل اکیلا ہے اس کے ساتھ جو ہے کوئی فیمیل نہیں ہے آئی تینک کہ یہ تھوڑا سا بیمار بھی لگ رہا ہے مجھے یہاں پر ایک مرگی جو ہے انہوں نے انڈا پر بٹھائی ہوئی ہے کیمرہ میں جو ہے انڈے نظر نہیں آرہے لیکن جو اس مری کے نیچے انڈے ہیں وہ انہوں نے مور کے رکھے ہیں سارے کیڈیز ہیں اس میں زیادہ در انہوں نے جو ہے وہ مور اور اسٹریلین پیررز اور لوف برڈ کی ورائیٹی رکھی ہوئی ہے صرف جو ایک تھوڑا سا یونیک برڈ ہے وہ آپ کو سٹرارٹ میں ملتا ہے جو کونج کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے اپنی یہ جو برڈ اویری ہے یہ اچھی بنائی ہوئی ہے اور اچھا سیٹ اپ ایک بنایا ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں یہاں پر کچھ اچھے جو ہیں وہ برڈ بھی یہ لے کر آئیں دوستو اپنی اس ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دوستو تک بروت پہنچ سکے مجھے دیتی اجازت انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے دوبارہ ایک نئے کوپک کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ آج کے لیے اللہ حافظ